حالیہ ڈرامے اور رام مندر کی بڑے پیمانے پر افتتائی تقریب کا مقصد انتخابات سے پہلے مذہبی اور پاکستان مخالف جذبات کو ابھار کر ووٹ لینے کے سوا ووٹ بٹورنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے انڈیا کے حوالے سے ایک امپورٹن ڈیٹ آپ کو بتانی ہے وہ ہے بائیس جنوری آج سے فیاج تقریب آج ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں یہ دس گیارہ جنوری ہے اور دس دن کے بعد تقریباً دس کیارہ دن کے بعد ایودیا میں انہوں نے جو بابری مسجد شہید کی تھی اس کی جگہ پر یہ رام مندر کا افتتاہ کرنے جا رہے ہیں اب کچھ ویڈیوز بھی دیکھیں جاہاں پہ کچھ مسلمان نعرے تقبیر کے نعرے مار کے کچھ ہندووں کے پر حملے بھی کر رہے تھے پھر وہی ہندو پلٹ کے ان کو پیٹیں گے تو پھر اسلاموفوبیا پور دنیا میں رونا دھونا مچائیں گے اور پکٹم کھاٹ کھل یہ جو یودیا ہے نرندر مودی کو بھی جنگ چاہیے اور خون چاہیے یہ سمجھ رہے ہیں لوگ کہ نرندر مودی اگلا وزیراعظم ہے یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا یہ فیصلہ موہن بھگوت کرے گا جو رسس کا ہیڈ ہے میں یہ پتا ہے اور یہ بولیوڈ سے نہیں بیسے پتا ہے کہ رام is one of the central ڈیٹیز of ہندویزم وہاں پہ کرشنا ہے وشنو ہے وہاں پہ رام بھی ہیں اور یہ ان کی جنم بھومی آئی تو نرندر مودی کے کمپٹیشن ہے ابھی اس کے مقابلے پہ یوگی بڑا سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے اتر پردیش کا جو چیز منسٹر ہے سو اب ان دونوں کو اپنی کاروائی دکھانی ہے یوگی کو بھی اور مودی کو بھی سارے کا سارا بھارت جو ہے وہ نرندر مودی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے پہلے ڈیویلپمنٹ ایکانومی کی اور اب مذہب کو وہ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں یہاں پہ کرشنا ہے وشنو ہے وہاں پہ رام بھی ہیں اور یہ ان کی جنم بھومی ہے یعنی یہ ایسے ہے کہ یہ ان کی سب سے ڈیویلپمنٹ پلیسے 22 جنوری دوہزار چوبیس کوئی اسا لینڈ مارک ڈے اسا نیو بگیننگ اور واقعی ہی اسا نیو بگیننگ جس طریقے سے آپ نے جس طرح خود فرمایا ہے کہ یہ ویٹیگن ہوگا ہندو اسم کا بڑی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ رام کی جنم بھومی تھی ان کی برت پلیس تھی اور اس کے اوپر از شو آف فورس مسلمانوں نے ایک مسجد دنائی مسجد کی حالت بھی دیکھیں وہ جو اس کا گمبتہ دیکھیں کتنا اس کے اوپر پینڈ بھی نہیں ہوا بیڑا غرق ہوا ہوا تھا میرا چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیس آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبھی کو میری ڈھیر ساری شب کامنا ہے کہ سارے کا سارا بھارت جو ہے وہ نریندرہ موڈی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے پہلے ڈیویلپمنٹ اکانومی کی اور اب مذہب کو وہ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں جس کو بہت سارے لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ کا اس پہ کیا کومنٹس ہیں میں آج یودیا مندر جو ہے اس کو ڈیفرنٹ لینس کے ساتھ آج بات کرنا چاہوں گا وہ لینس کیا ہیں جن سے میں بات کرنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کے لیے میں as a resident of subcontinent دوسرا as a پاکستانی as a muslim اور پھر اس کے بعد as a student of law میں سارے لینس کے ساتھ اس کو discuss کرنا چاہوں گا اور it's a magnificent event اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک سو چالیس ملین ڈالر خمچہ آ رہا ہے اس پہ بلکہ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں موڈی صاحب نے جو وہاں پہ اس ceremony کا opening جو چیزیں تھی اس پہ ان کی speech بڑی سننے پڑا انہوں نے کہا ہے this is not an opening of a mantra this is a beginning of a new era انہوں نے کہا کہ you mark the 22nd 22 janvary 2024 is a landmark day is a new beginning اور واقعی اس a new beginning جس طریقے سے آپ نے جس طرح خود فرمایا ہے کہ یہ ویٹنگن ہوگا ہندوئزم کا اب میں subcontinent کا ایسے citizen ہونے کے حوالے سے میں اس angle سے پہلے لینس سے بات کرنا چاہوں گا یہ کہ بابری مسجد بنی اس کے نام سے ظاہر ہے کہ بابر نے مسجد بنائی پندرہ سو 24 میں بنائی اس نے رام کی جنم بھومی 9000 سال پورا نہیں اور یہاں پہ یہ مسترد بات نہیں ہے لیکن میں نے اس کو online internet سے ہی میں نے دیکھا ہے کہ جب foreign invaders یہاں پہ آئے انہوں ہندو مذہب is a non-violent religion اور اس کا یہ برپور فائدہ اٹھاتے رہے چاہے مغل تھے یا اس سے پہلے تھے تھوڑے 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 سے لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کے آتے تھے پہاڑوں سے اتر کے افغانستان کی سائیڈ سے اور یہاں پھر وہ ہزاروں سالوں تک حکومت کر کے جاتے تھے جب وہ گئے تو چند East India company کے لوگ وہ بھی military نہیں تھی ایک company بولیوڈ سے نہیں بیسے پتہ کہ رام is one of the central deities of hinduism جہاں پہ krishna ہے وشنو ہے وہاں پہ رام بھی ہیں اور یہ ان کی جنم بھومی ہے یعنی یہ ایسے ہے کہ یہ ان کی سب سے important one of the most important places ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کو گرائیا اور ان کا claim یہ تھا کہ یہاں پہ ابھی archaeologically کیا یہ proof ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا that's a separate topic ویسے فیصلہ آگیا ہے کہ یہ اس کے نیچے ہیں ancient hindu sites ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ رام کی جنم بھومی تھی ان کی birthplace تھی اور اس کے اوپر as a show of force مسلمانوں نے ایک مسجد دنائی اور مسجد کی حالت بھی دیکھیں وہ جو اس کا گمبہ تھا دیکھیں کتنا اس کے اوپر paint بھی نہیں ہوا بیڑا غرق ہوا تھا anyway regardless ہتا ہے اس لئے انہوں نے اس کو جوڑا یہ context بڑا important ہے لیکن یہ ہمیں نہیں بتایا گیا تھا ہمیں بتایا گیا تھا بس hindu پاگل ہو گئے انہوں نے آ کے بابری مجھد گرا دی اور چلیں جی پھر یہ issue بڑی دیر رہا اور پھر supreme court نے میں خلقہ ڈیڑھ دو سال پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ construction کی انہیں green light دے دی یعنی تقریباً تیس سال انہوں نے wait کیا wait کرنا بھی ضروری تھا جو لوگ مجھے بہت عصے سے دیکھ رہے ہیں انہیں پتا اس بات کا کہ میری opinion ہے کہ آپ wrong the history کو write نہیں کر سکتے جو history میں غلط ہو گئے آپ اس کو جب write کرنے لگتے ہیں تو اس کے ایسے cascading ripple effects ہوتے ہیں کہ جو پہلے زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ تو چلے ہو چکی ہے اس کو تو ہم واپس نہیں لاسکتے لیکن اب مزید اور لوگوں کو زیادتی ہونے لگ جائے جو زندہ ہیں اس لیے جو the argument of suffering ہے اس سے آپ suffering کو مزید بڑھاتے ہیں تو یہ میری ایک general opinion ہے آپ اس کی بہت بڑی example دیکھ لیں کہ یہودیوں کے اوپر ظلم ہوا پچھلے دو ہزار سال سے ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا پھر انہوں نے جب اپنے واپس لا کے ایک جب انہوں نے پوری history کو civilization کو as an individual دیکھنا شروع کیا کہ ہاں پہ ہم یہودی کو آج سے دو ہزار سال پہلے ہم پہ ظلم ہوا تھا therefore ہمیں یہ وجہ ہمیں اسرائیل ہم نے اپنا ملک بنانا نہیں بھائی جن کے اوپر ظلم ہوا تھا وہ تو مر خب گئے آپ کے اوپر ظلم نہیں ہوا اور یہاں اگر ہوا جو hitler نے کیا اس فلسطین کے issue سے کوئی تعلق نہیں لیکن انہوں نے کہا ہم نے یہاں اپنی ایک jewish homeland بنانا اور اس کو دیکھیں دنیا کے عادے سے زیادہ ملک اس کو آج بھی accept نہیں کرتے بڑا contentious issue ہے تو آپ نے بے شک آپ کے ساتھ زیادتے ہوئی لیکن اب جب آپ نے اس کو 1857 میں جا کے queen نے اس کو british kaloonie بنایا تھا اس سے پہلے تو ایک corporation run کرتی رہی اس ملک کو کیوں 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 کہ hindu religion is a non violent religion اور آج as a citizen of a subcontinent آج اگر یہ time آ چکا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد subcontinent rise کر رہا ہے پوری دنیا پہ تو میرا خیال ہے مجھے اس میں اُن کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے ایک تو یہ ہے اب دوسرا ایسے میں as a law student اس کا angle بتانا چاہوں گا یہاں پہ میں یہ یہ بھی بلکہ mention کرنا ضروری ہے لوگ اس کو زیادہ تر cover نہیں کر رہے اس چیز کو بالکل نہیں بتا رہے ہیں وہ اٹھارہ سو ایٹین ایٹین فیفٹی نائن تک دونوں مذہب وہاں پہ اکٹھے عبادت کرتے رہے اس 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 کو british لوگوں نے separate separate کیا تھا اور اس وقت کئی لوگ یہ موسیقی موسیقی